بیوی کو جو کھلاتے ہو نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ وہ آپ کے لئے زینت اختیار کرتی ہے اس کو ثواب ملتا ہے بعض علماء نے تو یہاں تک اجازت دی کہ آپ بیوی کو خوش کرنے کے لئے بال بھی کالے کر سکتے ہو اگرچہ فتوہ اس پر نہیں ہے امام ابو یوسف امام حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں جیسے مر چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھے دیکھنے میں اچھی لگے تو عورت بھی چاہتی ہے کہ میاں بڑھا نہ لگے تو انہوں نے کہا اگر کوئی بیوی کو خوش کرنے کے لئے کالا کولا لگا لے تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو قیامت میں عذاب نہیں ملے گا لیکن فتوہ اس پر اس لئے نہیں دیا جاتا کہ بیوی لیبل بیوی کا ہوتا ہے اور انٹیوں کو خوش کر رہا ہوتا ہے باہر لیبل آج کل جو ہے نا بس پھر بھی پراؤن لگا لیں نا تاکہ اختلاف سے بچ جائیں فتوہ تو اسی پر ہے فتوہ کے میں جب علماء کے اختلاف ہوتا ہے تو راجے کال کے آئیے دیکھا جاتا ہے نا تو بیگم کا اگر مطالبہ ہے جس دن شادی ہو رہی ہے اس دن لگا لے چلو نیا نیا دولہ پہلا امپریشن ہی ہے دھک سفید ہو گئے گی پہتنے کیا بزرگ مل گئے ہیں مجھے دمبام کروالو ان سے کیا تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا بیگم کتنی عمر کی ہے تو وہ ساٹھ سال کی ہے دولہ ستر سال کا کالا کولا لگا کے آ رہا ہے تو یہ بھی تو غلط ہے نا بھائی تو اس میں یہ براؤن لگا لو براؤن لگا لو تو خیر گل فرینڈ کو یہ ایک لکمہ بھی کھلاو گے نا اس کے لیے جو صبح صبح نہیں تیل لگا کے جا رہے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے اس پہ کوئی ثواب عذاب ہے یہ عذاب ہے اس لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں پاکیزہ راستے کو اختیار کرو نا کیا ہے تمہیں کہ تکلیف کیا ہے اس میں جس میں معاشرہ بھی خوش ہوگا اس کے معاشرہ سوسائیٹی پہ اثرات بھی بہت اچھے پڑیں گے آپ کا خاندان آباد ہوگا بڑاوے میں سہارا بنے گا اس کو آپ کی وراثت ملے گی دیکھو بیویوں کے لیے لوگ پروپرٹی بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو اس بیچاری کا کیا ہوگا گل فرینڈ کے لیے کوئی نہیں بناتا اس کا پتہ ہے ٹائم پاس ہے یہ گندے بھنگیوں چواروں والا کام ہے جس کو آج اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے بھنگیوں چواروں والا کام ہے یہ خاندانی آدمی پیغمبروں کی سنت وہ نکا ہے تو خیر جلی سے بات کو سمیٹوں تو جو فرائز واجبات پورا کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں جتنا بھی ٹائم ویس کر لو پھر کبیرہ میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ پر جو نان نفقہ واجب ہے کیونکہ کچھ بے روزگار گھر میں پڑے رہتے ہیں نماز کے ٹائم پر مسجد میں آئیں گے پھر جا کے سو جائیں گے پھر آئیں گے نماز پڑھ کے جائیں گے پھر نماز پڑھ کے آئیں گے سو جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں الحمدللہ تو بھائی یہ کمانا بھی تو فرض ہے نا اگر آپ کما نہیں رہے اپنے باپ پہ بالے ہونے کے بعد بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں اور بی بی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے تو کبیرہ میں آپ مفتلا ہیں کیونکہ اس کو نان نفقہ اس کا دینا آپ پر فرض ہے تو یہ حقوق لباد میں داخل ہے تو یہ موٹے موٹے کام اگر آپ نے کر لیے تو پھر کسی موٹیویشنل سپیکر کو لفٹ کرانے کی بلکل بھی ضرورت وہ آپ کو ڈپریشن کا مریض ہی بنائے گا اور کچھ نہیں کرے گا اور لائف کو پھر انجوائے کرو کیونکہ اللہ نے آپ کو فرائض واجبات پورے کرا لیے اور کبیرہ گناہوں سے اللہ نے آپ کو بلو بچا لیے مزے کی زندگی حیاتاں طیبہ پھر بھی اگر کوئی خطا ہوتی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوئے مایوس اللہ نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کو رو رو کے مناؤ اللہ آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ کہتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور اللہ کا وعدہ ہے حیات طیبہ دوں گا پاکیزہ زندگی اٹریکٹیف لائف دوں گا صاف ستری زندگی ملے گی اور ہر آنے والا دن انشاءاللہ پہلے سے اچھا ہوتا چلا جاتا ہے ایاش آدمی کا ہر آنے والا دن پہلے سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے اس کی آج کی ایاشی مت دیکھو اس کا فیوچر دیکھو تو ایک وہ لوگ ہیں جو کبائر میں مبتلا ہیں یہ جہنم کی آگ کا اندھنے یہ ناکام ہے چاہے کتنے تھری پیس سوٹ ٹائی پہن کے گھومے کیا ہے کتنے زبردس ان کی عزت ہو رہی ہو یہ تو فیرون کی سے زیادہ عزت تھوڑی کم آ سکتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کبائر سے بچتے ہیں اور اگر آپ نے ایک ایٹا گری کے لوگوں میں آنا ہے تو والسابقون السابقون پھر مستحبات کو بھی پورا کرو آپ پھر کیا کرو مستحبات کو رات کو تحجد بھی پڑھو آپ پھر صرف زکاة پر اکتفاہ نہ کرو خوب صحاوت کا دریہ بن جاؤ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے خوب صدقات و خیرات کرو خوب نفلی روزے رکھو قرآن کیا کہتا ہے جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں نا خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں خوب روزے رکھتے ہیں کسرت سے خوب صخاوت کرتے ہیں پھر اس میں آپ کیونکہ اندر اگر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے تو ملک میں کسی بڑے اہدے کے حصول کی کوشش کرو بڑے اہدے کے تاکہ آپ کے پاس جب کوئی اچھا اہدہ آئے گا تو لوگ آپ کی بات سنیں گے ایڈوکیشن کی طرف توجہ دو اچھی نیت کے ساتھ پیسہ کمانے کے لیے نہیں کہ میں کسی پیک کے مقام تک پہنچوں گا جب میں پیک پہنچوں گا تو میں میرے ہاتھ میں لوگوں کی نبز ہوگی تو میں ملک اور قوم کے لیے اچھے فیصلے کر سکوں گا آپ ڈاکٹر بنو اس نیت کے ساتھ کہ میں لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنوں گا میں غریبوں کا مفتعلاج کروں گا بھیر یہ ایڈوکیشن بھی آپ کو اس سابقون اس سابقون میں لے کے جائے گی سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے پھر یہ آپ کو لے کے جائے گی انہی لوگوں میں ایک ڈاکٹر کو میں نے دیکھا موتیا کی آنکھ کا آپریشن کر رہے تھے مجھے پہچان کروں نے مجھے بلالیا کہ دیکھو بھئی میں تو ڈر گیا دیکھ کے آنکھ وہ بھئی چاپڑ چھوڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہم نے تو آج تک چاپڑ یہ چھوڑیاں قسائیوں کے پاس دیکھی تھی وہ چاپڑ چھوڑیاں لے کے نا آنکھ کھولی ہوئے اس کی بندے کی اور بھئی میں نے کہا تھوڑا سا تائم ہے ہو گیا یہ تو گیا کام سے اتنی صفائی کے ساتھ انہوں نے اندر سے وہ موتیا کی وہ جو جھلی تھی نکالی پھر دوتھرا لینس اس میں لگا گیا چل بھئی شابش کہہ رہے ہیں نابی نہ ہونے سے بچ گیا یہ آدمی تو غریب آدمی جس کا علاج انہوں نے کہا میں کیمپ لگا کے ایک ایک دن میں درجنوں آپریشن کرتا ہوں اندرونے سن غریب علاقوں میں جا کے فری میں ٹھیک ہے شہروں میں پیسہ لیتے ہیں وہ آگ بنتا ہے لینا چاہیے لیکن اندرونے سن جا کے میں جتنے بڑے لوگ ہیں جن کی آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے کیمپ لگتے ہیں ہم اور پتہ نہیں ایک ایک مہینے میں کتنے درجنوں لوگوں کا آپریشن کر دیتے ہیں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ پانچ منٹ نہیں بند ہوتی تو یار جو کسی انسان کو آنکھ کی نعمت دے رہا ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ اللہ کی رضا کیلئے ہے نا تو بس آپ اصابی خون اصابی خون میں آ گیا اب نا تو کمالی جنگل میں تو سمجھتا ہوں موت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی آدمی زندہ ہو اور آنکھیں چھن جائیں اس سے تو دیکھو ایک ڈاکٹر نے ایک اچھی نیت سے وہ ڈاکٹر بنے آئی سپیشلسٹ اور لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر رہے ہیں فری میں جو کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں کافر فری میں کرے گا دنیا میں عجر ملے گا آخرت میں عجر نہیں کیوں وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا وہ موٹیویشنل سپیکر کی تغریریں سنیں کہ ایکچولی انسانیت کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے ایکچولی یہ بڑا اچھا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ کو زمیر میں سکون ملتا ہے ملتا بھی ہے یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا میں آخرت میں اللہ نے کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا اور دنیا کتنا عجر دے گی میرے بھائی دنیا بہت محدود ہے آپ کو بہت تھوڑا عجر دے گی زیادہ زیادہ شکریہ عادہ کر دے گی آپ کو ایوارڈ مل جائے گا اسٹیج پر علا کے اس کے بعد دنیا گئی دیل لینے میرے بھائی کام کرو خدا کے لیے وہ جب عجر دے گا تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے تو خدا کو اپنی ڈشنری میں لاؤ گے خدا کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان رکھو گے تو خدا کے لیے کرو گے اور آخرت پر یقین رکھو گے جب آپ کا آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے آپ کا خیال ہے مر کے مٹی ہوگے ختم تو یہ ساری موٹیویشن گئی شکر ہے باپنے خود بھی لینے بھیج دیا ساری ذمہ داری میرے پر لگائی گیا تو اصل تو موٹیویشن مسلمان کو ملتی ہے کیوں ہمیں موٹیویشن کرنے والا کون ہے خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اپنی ڈشنری سے اس کو نہیں نکالتے ہم اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اسی کے لیے روضہ رکھتے ہیں اسی کے لیے اے نبی آپ ان سے بتا دیجئے کہ کافر میں مسلم میں فرق کیا ہے کہ کافر سارے کام انسانوں کے لیے کرتا ہے ریاست کے لیے کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے اور آپ ان کو کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے اللہ کے لیے تو ہمارے لیے بہت آسان راستہ ہے میرے بھائی سب کچھ کس کے لیے ہم تو اببہ اممہ کو خوش کرتے ہیں کس کے لیے اممہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اببہ کو اببہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا دار آدمی اببہ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں سمجھ لو پیسے لینے کے چکر میں کس چکر میں اس کو پیسے چاہیے جہاں مفاد نہیں ہوگا دیکھو بوس سے کبھی بھی یہ بدتمیزی نہیں کرتے کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں اببہ سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بوس سے بدتمیزی کا نقصان فورا نظر آتا ہے اببہ سے بدتمیزی